آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کرتا ہے اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا وہ آخر فواد کے گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی اس نے دل اور مصف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں فرشتے اسے سکون سے رکوب میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ شمک رہے تھے قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں اس کا دل رویا تھا کیسے دھٹائی سے اس نے اس سیاہ فارم لڑکی کو اس کا مصف واپس کر دیا تھا اس سمیں اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی ٹی وی پہ آزان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی بھی نہ پڑی تھی اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی میرے اللہ مجھے گھر واپس پہنچا دے وہ پھر سے رو دینے لگی مجھے تیری قسم میں پھر کبھی فواب بھائی کے ساتھ کبھی تنہا کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی میں قسم کھاتی ہوں دعا مانگ کر قدر پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی ایک بات پوچھو فرشتے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڈیاں چڑھ رہی تھی پوچھو قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے کیا قسم ناپسندیدہ چیز ہے یہ مقدر نہیں بدلتی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور اگر قسم کھا لی جائے تو تو مرتے وقت اس کو نبھانا پڑتا ہے آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلان اور فلان کام کرو گی رہائی برامدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گربڑائی دل زور سے دھڑکا ہاں تمہیں گھر جانا ہے ہے نا میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں وہ ساکت سے اسے دیکھی جا رہی تھی رک کیوں گئی آو نا آپ کو کیسے پتا چلا بات یہ ہے محمل کہ اول تو تحجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی ابایا پہن کر نہیں گھومتا دوم یہ کہ تم نے میرا ہی ابایا اور ثقاف پہن رکھا ہے اور سوم میں نے تمہیں سہن پھلانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا محمل نے بخلا کر اپنے جسم پہ موجود ابایا کو دیکھا جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پانچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے وہ دراصل ہمایوں کے باتھروم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے اس نے تمہیں باتھروم میں بند کر دیا تھا میں اس سے بات کروں گی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا خوشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے آو پھر اس کی شاک شکل دیکھ کر وضاحت کی ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے وہ برا آدمی نہیں ہے آو اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا ساتھ ہی بیل بھی دی فرشتے نے گہری سانس لی آو لڑکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لیائی پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا فرشتے ادھر وہ باہر سے ایک مردانہ آباز سنائی دی السلام علیکم اور یہ کیا غلط حرکت ہے تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھروم میں کیوں بند کیا تھا بلکل ٹھیک کیا تھا ہے کدھر وہ وہ جواب بند بگڑ کر بولا تھا محمل سہم کر قدرِ اوٹ میں ہو گئی یہ تو وہی ہے تھا وہ اس کی آواز پہچان جاتی وہ میرے ساتھ ہے مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمائیوں تم اس کو مجلم کی طرح ٹریٹ مت کرو اس کا کیا قصور ہے وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے مصومیت میں چلی آئی تھی وہ حق دکھ سے سنے جا رہی تھی ابھی تو فرشتے کو بلواستہ سب کتھا سنائی تھی اور تب فرشتے فواد کو نام محرم کہہ رہی تھی اور اب ہمائیوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ آر رہی تھی اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے اسے لے کر آؤ اب کے ہمائیوں دعوت کا لہجہ متوازن تھا فرشتے اس راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تھی وہ تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کے اوٹ سے نکلی سامنے ہی وہ کھڑی تھی یونیفارم میں ملبوس مکمل طور پہ تیار اکھڑ تیور اور ماتھے پہ بل یہ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانو آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے ہاں وہ بہت زور سے گھر رائی تھی وٹ تم زبان سنبھال کے بات کریں اے ایس پی صاحب میں مسجد میں کھڑی ہوں اور آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے بکڑا تم وہ کچھ سخت کہتے کہتے زبط کر گیا پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اسے کہو کہ میرے ساتھ آئے میں اس کا دشمن نہیں ہوں فرشتے نے خاموشی سے ہمائیوں کی بات سنی جب وہ چپ ہوا تو محمل کی طرف مڑی اس کے ساتھ چلی جاؤ یہ تمہارا دشمن نہیں ہے مجھے ان پر رتی اس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموشی ہو گئی ٹھیک ہے آئیں اس نے باہر قدم رکھے پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھے باندھے کھڑی تھی اس کی پشت پہ وہ علشان تین منزلہ امانر تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار کے ساتھ کھڑے تھے جیسے کوئی بلند والا سفید محل ہو اس کا گمبت نہ تھا مگر فرشتے اس سے مسجد کہہ رہی تھی اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت عرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا فجر کی نیلاہت میں وہ اور بھی شاندہ لگ رہا تھا تھینکس وہ کہہ کر رکھی نہیں ہمائیوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائوینگ سیٹ سنبھال چکا تھا وہ اعتماد سے چلتی ہوئی فرنٹ ڈور کھوڑ کا نشست سنبھال لی آپ مجھے گھر لے جا رہے ہیں نہیں سٹ سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا پھر ہم کہاں جا رہے ہیں تھانے مگر مجھے گھر بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے خموش ہو اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیٹ بڑھا دی وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی جانے اس کی قسمت اب اس کو کیا دکھانے لگی تھی آج میں صبح سے ہی سب لوگ جمع تھے آگا کریم چہرے پہ دھیروں غیز و غضب لیے پر رونت انداز میں کرسی پہ برجمان تھے مہتاب طائف فضاء اور نائمہ چچی قریبی کرسیوں پہ بیٹھی معنی خیز سی مدھم سرکوش کر رہی تھی وہ فران چچا رسل چچا بھی پاس میں ہی پریشان بیٹھے تھے برامدے کے مختصی زینے پہ آرزو بیٹھی تھی گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بنیازی سے توسٹ پہ جیم لگائے کھا رہی تھی اس کے پیچھے برامدے میں پیچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی خسر پسر کر رہی تھی حسن مصدرب سا گھاس پہ بیٹھا ٹہل رہا تھا بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر ملا رہا تھا وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھلائے سرسری سا متعلیہ کر رہا تھا گاہے با گاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے ساتھ تاثرہ دیکھ رہا تھا اس کے انداز میں اتمنان اور سرشاری تھی بس ایک مسررت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بھا رہی تھی ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاہ چلی گئی تھی محمل کال اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا کتنے نفل پڑے ڈالے کتنی دعائیں کر لیں مگر واپس نہ آئی بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا سب کو خبر ہوگئی آگا جان تو سراپا غیز و غزب بن گئے تھے تھانے جانے کی رہے تھے مگر جب تین یکی قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صفے ماتم بچ گیا عورتوں کی معنی خیز نگاہ مردوں کی ملامت بھرے فکر مسرد کو اپنی روح میں گڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے وہ اسی وقت سے روح چلی جا رہی تھی کوئی صفائی کوئی دہائی نہیں بس آنکھ میں انسو اور لبوں پہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال کسی نہر نالے سے مل جائے مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کر دے بھاگ گئی کسی کے ساتھ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی صبح کا بھرپور نیند لے کر آئے ابھی بیدار تھے باس آغا جان ایک دم دھاڑے اندر کچن میں روتی مسلط نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا سب نے چونکر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ سفید چہرہ تم تما رہا تھا اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہی دفن کر دوں گا سن لیا سب نے ایسے بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی گلہ گھونڈ دینا چاہیے ابراہیم اس کو بھی ساتھ ہی لے کر مرتا ہماری عزت داگ دار کرنے چھوڑ دیا توبہ توبہ ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی توبہ استغفار تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں اس لئے تو میں نے اس دن کہا تھا مگر کوئی تو سنے میری تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا مسرد کا دل ڈوبتا چلا گیا تم مر جاؤ محمل خدارہ مر جاؤ مگر واپس نہ ان کا دل درد سے چلایا تھا آج کے بعد اس کا نام کوئی اس کھر میں نہ لے گا اور اگر آغا جان کی بات دوری رہ گئی کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک بھی تھی سب نے چونکر گیٹ کو دیکھا یہاں تک کہ برامدے کی سیڑیوں پہ بیٹھی توست خادی آرزو نے سر کو کھولا اور پیچھے ہوا دروازہ کھلتا چلا گیا ایک مرمنی سپید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سپید ننگے پاؤں دکھائی دیا آغا جان بیچینی سے اٹھ کھڑے ہوئے باقی سب بھی سات ہی پیچھے اٹھے اور سب کی نظرے گیٹ پہ جمی تھی جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی سیاہ پاؤں تک آتا ابایا اور چہرے کے گرد سخت سختی سے لپیٹا سرمئی سکاف ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا حسن حسن اسے کہو یہاں سے دفعہ ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا آغا جان زور سے دھاڑے تھے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤ وہ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھی رہی تھی ایک دم سار اٹھا پواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا وہ اب پلٹ کر گیٹ کھوڑ رہی تھی دوسرے ہی لمحے زن سے دو پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیوے پہ اندر آئیں کھٹا کھٹ دروازے کھولے اور سپاہی اتر کر تیزی سے اردگد پھیلتے چلے گئے پورے گھر کی تلاشی لو بلند حکمیاں کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا یونیفارم میں ملبوس چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہت لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ نہ چاہا اس بقواس میں لکھا ہے کہ تمہاری زمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے ہمائیوں دعوت نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہر آیا مسئلہ کیا ہے آفیسر کیا 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 ہے میرے بیٹے نے آغا صاحب آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمائیوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو گیٹ کے سینے پر ہاتھ باندے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کیلئے بیچا اور اپنی ناشتہ کرتے ہوئے دو غلن اپنی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اوپر ہونے کا انتظار کر رہا تھا فائل کے پروف ہونے کا انتظار کر رہا تھا آپ کو غلط فہمی ہے سر میرا بیٹا آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کو آگوا کر کر خرید و فروخت میں ملبوس ہے ملوث ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودہ کر کے اسے دھوکے سے مطلقہ پارٹی کے پاس بھیجا البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہیں کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا آقا فواد گینگ کو منظر عام پہ لانے کے لئے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی محمل کا اس اے ایس پی سے چکر تھا فواد خموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اب اب اپنے کرتور پر پردہ ڈالنے کے لئے یہ محض مجھے پھنسا رہی ہے تاکہ خموش ہو جائیں وہ پھٹ پڑی تھی ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا مو نوچ لوں گی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے آپ کو اندازہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں آغا صاحب انہوں نے تائی طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی اور سب خاموش کھڑے کسی نے ہاں یا نہیں کی لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے ہمائیوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا سپیکر سے آواز گونجنے لگی فواد کی آواز جو برا وقت پہچانی جا رہی تھی تین تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی محسوم انچوی اور نوجوان آپ کی ڈیمانٹ پر پوری اترتی ہے اور ایک کہقہ محمل کو اپنا چہرہ تمتم آتا ہوا محسوس ہوا ذرا فواد بھائی یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کریں گے باقواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو تمہیں وہ ڈیمانٹ تمہیں وہ ڈائیمنڈ رنگ چاہیے نا تو جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کری جو بس ایک رات کی تو بات ہے صبح تمہیں ڈرائیویں لے جائے گا ہمائیوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا فواد نے سر جھٹکا آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا ایس پی صاحب گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا ان سب کو سامپ سون گیا تھا ہر شخص اپنی جگہ ساکت تو متاسف کھڑا تھا دیکھ لوں گا میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا فلحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک کی جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا اسی دن کے لئے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا اسی دن کے لئے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے اس لئے تمہیں منع کرتا تھا مجھے منع کر سکتے تھے اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو کبھی کچھ نہ کرتے وہ جوابا ایسے ترخ کر بولی کہ حسن کھڑا کھڑا برامدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسورت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آگ کھڑی ہوئی تھی ان کے قریب برامدے کی سیڈی پہ بیٹھی آرزو بینا پلک جب کے مبھوط سے اس مغرور وجی ایس پی کو دیکھ رہی تھی تو توست کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا آغا صاحب انہیں روکے کہ میرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کبازو جھنجوڑ کر رو پڑی تھی آغا جان چپ کھڑے تھے بلاخر غفران چچا آگے بڑھے بھابی بیگم حوصلہ کریں انشاءاللہ فواد شام تک گھر پہنچ جائے گا ان کی بات پہ ہمائیوں نے سزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا ایک منٹ ایس پی صاحب آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے وہ چونک کر پلٹا یہ لڑکی رات باہر گزر آئی ہے ہم شریف لوگ ہیں اس کو قبول نہیں کر سکتے آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائے محمل ساکت رہ گئی اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی واقعی مہیوں نے آبرو اٹھائے برامدے کے ستون سے لگی مسررت نے آنسو پھر سے ابل پڑے جی واقعی ان کے چھبا کہنے پہ وہ مسکر آیا ٹھیک ہے محمل بی بی تھانے چلیے آپ سلطانی گواہ ہیں گواہ ہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سرنے دیں میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات ہے گھر میں رہ جائے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کے فواد نے گھر کی بچی کا سودہ کیا تو ٹھیک ہے ہم اس سلطانی گواہ کو لے چلتے ہیں نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجا کر رازی کر کے چھپ کر آسکیں گے نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا چلو محمل ارے نہیں یس پی صاحب محمل ہماری بچی ہے بھابی بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہے گی ہے عزت سے گھر آگئی ہے غفران چچا نے بکھلا کر بات سنبھالی نہ بھی یقین کریں پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھیجوایا تھا عورتوں کی مسجد ہے میری بہن تھی جیسے اسے آگا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا گاڑیا گیٹ سے باہر نکل گئی گفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے تائی مہتاب زور سے رونے لگیں یہ سارا اسی منحوس کا دھرہ ہے اسے گھر سے نکالی آگا صاحب کمبخت نے میرے بچے کو بھی پھنس دیا اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی وہ جارہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھیں مگر حسن درمیان میں آگیا کیا کر رہی ہیں آپ تائیمہ ان دونوں ہاتھوں ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بامشکل انہیں باز رکھا بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و سوخ والے شخص کے ارسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں یہ جھوٹ بکتی ہے میں اسے جان سے مار دوں گی محمل اندر جاؤ فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور اندر کی طرف دوڑی فضا اور رہی تھی وہ بھاگتی ہوئی برامدے کے سر پہ رکی ستون سے لگی کھڑی مسرط نے موں پھیل لیا اسے دھکا سا لگا اما اس کی آنکھوں میں مرچیں چوبھینے لگیں اے محمل آرزو نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سی چونکی یہ ہنسوم آفیسر کون تھا یہ ہمائیوں تھا ہمائیوں داؤد نائس نیم کدھر رہتا ہے جہنم میں اڈریس چاہیے وہ زہر خند ہوئی تو آرزو نے برا سا مانا محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناہ نگاہ ماہ پہ ڈالتی بھاگتی اندر گئی ہمائیوں داؤد آرزو زرے لب مسکرائی اور پھر توست کھانے لگی